السلام علیکم و امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں کے خیریت سے ہوں گے ابھی میں آیا ہم اپنے گاؤں میں اور آج آپ کو ایک تریڈیشنل چیز یہاں کے دکھانے لگا ہوں جو کہ بہت ہی ریر ہو چکی ہے ہمارے پٹھوار ریجن کے اندر اور اس کے بارے میں آپ نے میرے چینل بھی آج سے پہلے کبھی کوئی ویڈیو یا ویڈیو یا اس طرح کی ڈسکشن بھی نہیں سنی ہوگی تو ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں انتظار نہیں کرواتا اور آپ کو وزٹ کرواتا ہوں اور اس کو تریڈیشنلی طور پر تیار کیا جاتا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ بس جو تھی یہ کدر سے تیار ہوئی اس پر کتنی لاغت آئی اور یہ بس کا موڈل کونس ہے ویڈینٹ کونس ہے اور اس کو یہاں پر کیوں پسند کیا جاتا ہے ساری چیزیں آپ کو لے کے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں اس ٹائم پر میرے ساتھ موجود ہیں چودری ساکیف صاحب بہت بہت شکریہ جی آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ساتھ جواد ہیں ساتھ متصر ہیں تو یہ بس جو تھی ابھی آپ کو اس کا وزٹ کرواتے ہیں اور ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ بس جو ہے اس کی کیا خاص بات ہے تو ہم جی سٹارٹ کرتے ہیں جی چودری ساکیف صاحب سے کہ آپ آئیں جی آ کے تھوڑا سا اپنی بس کے بارے میں بتائیں کہ یہ بس کونسا موڈل ہے جی کونسی کیا ڈیٹیلز ہیں جی اس کی تو جی یہ کونسا ویڈینٹ ہے جی آپ کی بس کا جی کونسا موڈل یہ نائنٹین ایٹی سکس موڈل بس ہے ماشا اللہ مانشا اللہ Kiya Hat تو یہ بیٹھ ہڑ ہے اس کے باب میں میں آپ نے جیمع کرتے ہیں، یہ ایسی؟ 사� tremRadis ساتھ پڑوں کے ڈیکوریشن لائے والمانشا اللہ تو یہ شرائح کم کو چنف کرنا ہے ماشا اللہ یہ انظر آ رہی رہی کہ ذ험 یا رہی ہی آنا یہ جو سیل اور ٹھیکوریشن کا کام دیازہی ہے شرائح کمسا یہ دوستوں کے دوستوں کے نام ہے اور یہ ہمارے پتوار میں کیا آپ تو پاکستان میں بھی فہمس ہو گئی ہے دوست سبر دست سبر دست تو یہ جو ہے اس کا سارا کام جو ہے یہ آپ نے کہا سکر رہا ہے اس کا سارا کام جو پنڈی پیروڈائی اڈے سے نکلو تو آگے منڈی موڈ ہے اس کا آپ سے وہاں سے میں نے یہ کام کر رہا ہے کتنے عرصے میں آپ کی بس تیار ہوگی ہے یہ تقریباً اس کو دس مہینے لگے ہیں تقریباً تقریباً سال کے قریب جی اس کو لگ جاتا ہے تیار کرنے میں ابھی آپ کو درہا شو کرتے ہیں اس کی باقی ڈیٹیل جب تک آئے ہیں ایک درہا 24 ڈگری کا راؤنڈ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باقی بس کی اوورال لوک ایسی ہے جی یہاں پہ دکھا سکتے ہیں جی آپ ہماری آڈینس کو کہ جی کتنی زبردست تیار ہوئی جی یہ پاس اور یہی چیز ہے جی اس پر بلکہ میرا نام بھی لکھا گیا تو بکار جی وہ دیکھیں اوپر ٹاپ تو میرا نام بھی لکھا گیا جی اس کے اوپر یہ پہلے تو بہت زیادہ بسیں کیا بھی اب یہ ڈیزل کے مہنگائی کی وجہ سے یہ بسیں اب ختم ہو جائیں لیکن وہ ثقافت کو یاد رکھنے کے لیے ہم لوگوں نے دوبارہ تیار ہوا رہا ہے بس ماشاء اللہ جی آئیں آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جی سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں اس کی کیا لک آتی ہے کیا لک کیلئی یہ بھی آپ کو بس ہم سٹارٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کی جتنی بھی یہ لک ہے اس کو انہینس کیس طرح کیا جاتا ہے ابھی تو آپ کیوں کہ رات ہوگی ہے تو آپ کو مزہ نہیں آرہا ہوگا اب آپ کو ذرا تھوڑا سا ویو اس کا انجوائے کرتے ہیں جی یہ جی چوئی ساکب صاحب نے سٹارٹ کر دی ہے بس ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست اب آپ اس کی لک چیک کریں جی ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنی کوریگری اتنی لائٹس شاید ہی آپ نے آنے پہلے کہیں دیکھیں ہوں اور یہ جی انتہائی منت والا کام ہے انتہائی منت والا کام ہے اور یہ صرف اور صرف بھٹوار ریجن کے لوگ ہی اس میں اتنا پیسہ لگا سکتی ہیں اور اس کو اتنے شوق سے تیار کروا سکتی ہیں یہ جی چوڑی ساکب صاحب ہیں نگیال جمیلی جیلم اور یہ ماشاء اللہ جی ان کی بس ہے اور الحمدللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیاری انہوں نے تیار کروائی ہے جی ماشاء اللہ اب یہ آپ اس کا تھوڑا سا اندر سے چل کے ویوی دکھاتے ہیں جی یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ہر چیز کو بہت ہی ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ لگایا گیا ہے ایون کہ آپ یہ دیکھیں دیکھنے میں تو یہ ایسی لگ رہا ہوگا کہ بہت آسان ہے پر یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ ہر چیز کو ایک طریقے سے لگانا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مینٹین کرنا سب سے بڑا جو ہڈل ہے وہ یہ چیز ہے کہ اس بس کو 1986 موڈل کو مینٹین کرنا یہ جو مینٹین ٹی وی ہے بس یہ جو بھی ساکت آمدیک ٹی وی ہے اور عبدالللہ ماشاء اللہ بڑی دو بدست ہے یہ آپ کو آگے سے بھی اس کا ویو دکھاتے ہیں تھوڑا سا اس کا ماشاء اللہ سٹیرنگ سائز دیکھیں جی کیا بات ہے کیا بات ہے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ جی متسر صاحب آئے ہیں جی بس کے شوقین ماشاء اللہ انہیں بھی آپ دیکھتے رہتے ہوں گے اچھا رکات آپ کا کون سا چینل ہے بھئی ٹک ٹاک پہ میرا کیوں جی متسر کے نام سے اپنے نام سے ہی چینل زبردست 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 ان بھئی کی بھی جو ہے وہ ٹک ٹک کے چینل سے پولورز ہیں اور اس کاڑی کی زیادہ تر ویڈیوز ان کو آپ کے چینل سمجھیں گے اور آپ اس کے ہون سناتے ہیں موسیقی موسیقی اس گاڑی پہ آپ نے یہ ڈیکور دیکھا ڈیکور سے زیادہ اس پہ جو لائٹننگ کا کام کیا گیا جی وہ جی متصر صاحب ہے چودری متصر صاحب یہ چودری ساکیب صاحب کے قزن ہے اور انہوں نے جو ہے وہ زیادہ زیادہ انٹرس شو کیا اور انہوں نے جو ہے نا اس میں زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تو یہ جی الحمدللہ الیکٹریشن بھی ہے تو اور ان کے ابھی میرے چینل کا لنک آپ کو نیچے شو رہا ہوگا ٹک ٹاک کے آپ ان کے چینل پہ بھی جا کے اس طرح کی پٹھوار ریجن کے ڈیفرنٹ ویڈیوز بسز اور ثقافت جو ہے نا وہ انجوائے کر سکتے ہیں میرے ساتھ اس ٹائم پہ چودری جواد صاحب بھی موجود ہیں یہ چودری ساکیب صاحب کے بیٹے ہیں اور الحمدللہ یہ ایک شوک ہے جو کہ ٹرادیشنلی طور پہ چلتا آرہا ہے پٹھوار میں اور بہت کم لوگوں میں رہ دیا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ جا کے ویڈیو انجوائے کریں انشاءاللہ پھر آریے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی یہ یہاں کے ثقافت ہے جی الحمدللہ اب بھئی بھائی آئے ہیں جی آپ کہاں سے آئے ہیں بھئی انیال سے آئے ہیں جی اور یہ سپیشل یا نا وہ چودری ساکیب صاحب کی گاڑی کے لیے مبارک باد لے کر آئے ہیں اور مٹھائی کا توخہ لے کر آئے ہیں جی جو کہ یہاں پہ ساکیب صاحب کو دیا جائے گا جی آپ اس لیے کریں جی الحمدللہ انہوں نے بس پہ اتنی منت کی ہے کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں بس کو وزٹ کرنے کے لیے اور توفیتہ ہائی ف لے کر آتے ہیں آپ کھائیں بھی نا اور کھائیں ہم لیتے ہیں بہت مربانی جی بہت شکلیا جی یہاں بھی کھلاتے ہیں جی ساکیب صاحب کو ان کی بس کی مبارک بات ماشاءاللہ تو جی اسی طرح کے لوگ یہاں پہ پسند کرتے ہیں چیزوں کو اور پیار محبت جو ہے دوسرے کے ساتھ بانٹے رہتے ہیں دوسرے کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں اور یہی یہاں کا جی پٹوار ریجن کا جو ہے وہ سکاپر تو جی ابھی الحمدللہ آپ کو اس کا پورا ٹور ہم نے کروایا ہے آپ بات آتی ہے کہ اس کی کسٹ کتنی آتی ہے اور یہ بس تیار کروانے میں کتنا ٹائم کا تو آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ تقریباً ایک سال کی عرصے میں یہ بس تیار ہوتی ہے اب ہی ہم یہ پوچھنے کی ٹائم کرتے ہیں کہ بس پر کسٹ کتنی آتی ہے امید ہے آپ لوگوں میں سے اگر بندہ گیس کر سکتا ہے تو کلال گیس کریں دیکھتے ہیں کہ کس کا اندازہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اس کا غلط ہوتا ہے تو ہم ابھی بتائیں جو ساکب صاحب بتائیں جی اس بس کو بنانے میں کسٹ کتنی آتی ہے جی یہ تقریباً میں نے خرید کار ٹھیک ہے تقریباً میرا اس کو بنوانے تک پچپن لاک روپیہ پچپن لاک روپیہ یہ بھی ابھی آپ نے دو دا پوائنٹ کسٹ انہوں نے اس کی بتائی ہے کہ پچپن لاک روپیہ اس کی دیکوریشن اور اس کی پرچیزنگ کسٹ پر شامل ہے پرچیزنگ کسٹ پر شامل ہے اور اس گاڑی کو تیار کرنے میں تقریباً پچپن لاک روپیہ لگ گئے اور یہ بھی تب ابھی ان کا خرچہ تھوڑا سا کام ہوئے کیونکہ ان کو گاڑیوں کی لو ہاؤ ٹائم کافی عرصے سے تو تب اگر کوئی بندہ نیو اس فیل میں آتا ہے اور وہ آ کے ہی کام کرواتا ہے تو تقریباً 8 ملین اس گاڑی کی گوسٹ اس ٹائم پر یہ کرتے ہیں امید آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور اسی طرح کی اگر اچھی اچھی اور مزے مزے کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں دعاوں میں اپنی یاد رکھیں اور ہمیشہ دوسروں کے لئے اچھا اور پوزیٹیو امیج کریئٹ کریں اور پوزیٹیو میسج دیں یہاں سے ہی مجھے اور چودیس آکھل صاحب کو دیں اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ